شوکترین میں آپ کو اور سارے جو پینلسٹ ہیں پہلے تو میں سن رہا تھا آپ کی یہ جو آج آپ نے سیمینار میں اکانومی کے پر بات چیت کی ہے تو پہلے تو میں آپ سب کو جس طرح آپ نے ڈیفرنٹ ایسپیکٹس کے اوپر بات کی اکانومی کی تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں دیکھیں میں جو اکانومی کے حالات ہیں پہلے میں آپ سب کو ریمائنڈ کروا دوں کہ ہم جب دوزار اٹھارہ میں آئے تھے تو حالات تب بھی بہت برے تھے اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے تھا وہ کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا کیونکہ پاکستان فستہ ادھر آکے ہے ہم نے کبھی اپنی ایکسپورٹس کو پر زور نہیں لگایا ہمارے سامنے ہی اسٹیشن ٹائگرز بنے چائنا کو ہم نے دیکھا پچھلے تیس سال میں آگے بڑھتے ہوئے ساروں نے بیسیکلی ویلتھ کریشن کی ایکسپورٹس بڑھا کے یہاں تو میں نے کبھی کسی کو اپنی مجھے کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ جناب سارے ملک کو ویلتھ کریشن ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے سارے ملک کو توجہ دینی چاہیے کیونکہ اگر آپ کی ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھیں گی تو یہ جو مرضی آپ کر لیں جیسی ایکانومی گروہ کرے گی فضائے گا جا کے کرنٹ کاؤٹ آپ کا اور وہ پھر جب ڈیفیسٹ ہوتا ہے پھر وہ سارا وہ بوم بس سائیکل پہ سے شروع ہو جاتا ہے تو ہمارا تب بڑا تھا اور مجھے یاد ہے کہ بڑی مشکلوں سے ہم نے پہلا ایک سال سروائیو کیا اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اگر ہمیں سعودی ریبیا یو اے ای اور چائنا ہیلپ نہ کرتے تو ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اپنی لائیبیلٹیز دینے کے لیے تو وہ بڑا ٹائم لی انہوں نے ہماری مدد کی اور اس کے بعد جیسی ہم تھوڑا سٹیبلائز ہو رہے تھے تو پھر کووڈ نائنٹین آگئی تو کرونا کا میں صرف آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت بڑا کرائیسس تھا دنیا کے اندر آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ کیسے لوگوں نے کوپ کیا ہے کووڈ نائنٹین سے تو جو ہمارا اس وقت تھا وہ ہمارا ایک بہت بڑا ڈالیمہ تھا سامنے کہ اگر ہم لوگ ڈاؤن لگا دیتے جو اس وقت میرے اوپر ساری دنیا سے یعنی ملک سے پریشر تھا لیکن ساری دنیا میں دیکھ رہے تھے کہ اٹلی سپین اور پھر انگلینڈ کے اوپر لوگ ڈاؤنز لگ رہے تھے تو مجھے سارے زور لگا رہے تھے کہ جی آپ بھی لوگ ڈاؤن لگائیں اور بڑی تنقید ہوئی میرے پہ لیکن میرا تو بیسک سوال یہ تھا کہ پہلی ہماری ایکانومی ہم نے ایک سال سٹیبلائز کرتے کرتے اس کو بالکل سکویز کر دیا تھا ہماری گروت ریٹ بالکل گر چکی تھی تو اس کے بعد ہم کووڈ میں اگر شاٹ ڈاؤن کر دیتے اپنی ایکانومی تو یہاں تو لوگوں نے بھوکے مر جانا تھا اور پلاس کبھی بھی کسی نے مجھے جواب نہیں دیا میں سب سے پوچھتا تھا کہ دھیاری دھار کا کیا بنے گا جو پیسہ کما کے بچوں کو کھلاتا ہے تو کسی کے پاس جواب نہیں تھا اس کا اینیوئے وہاں ہم نے بڑے بول فیصلے کیے اور مجھے بڑا فخر ہے اپنی ساری ٹیم پہ کہ ہم نے بڑے انویٹیو قسم کے فیصلے کیے میں نے خود پھر وہ جو آئی ایم ایف کی ہیڈ تھی ان کو میں نے خود ٹیلیفون کر کے بڑی مشکل سے کنونس کیا کہ ہمیں آہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس سے ہمیں آپ کو تھوڑی لیوئے دینی پڑے گی نہیں تو ہمارے یہاں لوگ بھوکے مار جائیں گے اور اس سے پھر کنونس کر کے ہم نے اپنی ایگری کلچر کے اوپر پوری آہ خاص طور پر کنسٹرکشن انڈسٹری کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے پھر ہم نے ان سے خاص ریایت لی انسینٹیوز لیے اور ہم نے ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری تھی اس کی اندر جو گروت ہوئی اسے ایکشلی روزگار بھی بچا دیا لوگوں کا اور ہماری جو جو گروت ریٹ تھی اس کو بھی آہستہ آہستہ پک کرنا شروع کیا اور جو تیسرا اور چوتھا سال تھا اس کے اندر ڈسپائٹ آہ کووڈ ہماری جو جو منشن کیا ہوگا فائی پونٹ سیون پسنٹ گروت ریٹ تھی اور جو آخری سال میں چھے پسنٹ تھی تو ہم ایک بڑے یعنی ڈبل کرائسس سے نکلے تھے ایک تو پہلے ہی ہمارا جو میسیف کرنٹ اکاؤنٹ ایفیسٹ تھا اور دوسرا کووڈ کیا جو مسئلے آئے اب کوئسٹن سب سے پہلے تو یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ ادھر سے جب یہ ریجیم چینج کی گئی تو مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ جو ریجیم چینج کرنے والے تھے کیا انہوں نے نہیں ریلائز کیا کہ ساری دنیا میں کموڈیٹی سپر سائیکل آیا ہوا تھا انرجی پرائسس ساری دنیا میں اوپر چلے گئے تھے اور کیا انہوں نے ریلائز نہیں کیا کہ ہم بڑا ایک بیلنسنگ ایکٹ کر رہے تھے پاکستان میں ہر روز میں جب آفیس جاتا تھا تو سب سے پہلے ہماری ہوتی تھی کہ ہمارے ہمارے ریزروز کا کیا حالات ہیں ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں یعنی خوف ہی ہوتا تھا کہ ہم اپنے اس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کریں کیونکہ تیل کی قیمت سو ڈالر سے اوپر چلی گئی تھی لیکن جنہوں نے جب یہ ہمیں پتا چلا کہ سازش ہو رہی ہے تو میں نے خود اور پھر میں نے شوقت ترین کو بھیجا بتانے کے لیے نیوٹرلز کو کہ دیکھیں اگر آپ جو واقعی کہہ رہے ہیں آپ نیوٹرل رہیں گے اور اس سازش میں تو یہ کنٹرول نہیں ہوگی ایکانومی کسی سے یہ اس کا جو امپیکٹ پڑے گا پولٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن کا تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کی ایکانومی پر پڑے گا اور وہ آگے فریجل قسم کا بیلنس ہے اور ساری دنیا میں ایشیوز ہیں تو یہ جو ایکانومک مینیجرز جو جن کو ہماری جگہ لائے جا رہا ہے ان کا تو ٹریک ریکورڈ تیس سال کا ہے وہ کونسا گولڈن ایرا تھا جب انہوں نے کوئی ایکانومی کو بڑا اچھا سبھالا تھا کیونکہ نائنٹیز کے اندر ڈاکٹر اشرت حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نائنٹیز سے پہلے پاکستان تو سارے سب کانٹینٹ میں ایکانومک انڈیکیٹرز پاکستان کے بہتر تھے نائنٹیز میں ہم پیچھے جانا شروع ہوئے ہیں جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں تو ان کا کونسا ٹریک ریکورڈ تھا کہ انہوں نے کسی ملک کو ایکانومی کو سبھالا تھا کہ ان کو پھر لائے جا رہا تھا اور وہی جو آج ہوا آج جو جو ہوا ہے یہ ہونا ہی تھا اور میں نے اس سے پانچ چھے مہینے پہلے میں نے یہی پرڈکٹ کیا تھا کہ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے ملک کو ڈیفولٹ کی طرف لے جانا ہے اور میرے اوپر انہوں نے کہا جی آرٹیکل سکس لگا دینا چاہیے غدار ہے یہ ملک کا تو آج اب جدر ہم کھڑے ہیں کوئیسن تو اب یہ ہے کہ اسے نکلنا کیسے ہیں نمہ وان جیز جب تاکہ اس ملک کے اندر پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی کوئی بھی آپ جینیس لے آئے ہیں ایکانومی کا وہ اب کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ جو ایکانومی ہے ایکانومی ڈیریکٹلی ساری دنیا کے اندر وہ وہ ڈیمانڈ کرتی ہے سیٹنٹی جب تک سیٹنٹی نہیں ہوتی بزنسز ہم سب جانتے اور آپ تو خیر میرے سے بہتر جانتے ہیں ایکانومی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ جب تک ایک ایکانومی کے اندر لوگ پڑکٹ نہیں کر سکتے کہ میں آج اگر پیسہ انویسٹ کروں گا تو آگے اگلے چھ مہینے ایک سال دو سال تک محول کیا ہوگا ملکہ لوگ انویسٹ نہیں کرتے تو آج جہاں ہم کھڑے ہیں یہ کون آج پڑکٹ کر سکتا ہے کہ ایک مہینے کے بعد کیا ہوگا پاکستان میں کسی کو بھی نہیں پتا اسی لیے سارے جو باہر کی بھی بزنس جو فرنس کمیونٹی ہے وہ بھی اس کا ریفلیکٹ کر رہا ہے جو یہ جو سی ڈی ایس پاکستان کا پہنچ کے اب وان پوائنٹی ٹو پہ وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ وہ اب نہیں فیل کرتے کہ پاکستان آہ پاکستان کی ایکانومی اپنی لائیبیلٹیز بیٹ کر سکتی ہے اندر پہلی گیلپ کی سروے ہے کہ اٹھاسی فیصد بزنسمن کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا ڈیریکشن ہے ایکانومی کا یہ گورنمنٹ کا وہ طرف ہے یعنی ان کا بھی کانفیڈنس نہیں ہے تو کانفیڈنس تو ریسٹور کرنے میں صرف ایک چیز ہے اور وہ الیکشن کروانا اور یہ اب سے نہیں یہ جب سے ہماری گورنمنٹ گئی ہے میں تب سے لگا ہوں کہنے کہ آپ جد تک الیکشن نہیں کروائیں گے اس ملک میں پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آنے لگی اور یہ ہمیں کہنا سارے کہنے جی کہ یہ جو آپ ساری مومنٹ کر رہے ہیں یا پولٹیکل ایکٹیوٹی کر رہے ہیں یہ کوئی واپس پاور آنے کے لیے کر رہے ہیں پاور میں تو ہم نے آنا ہی ہے انشاءاللہ وہ تو آپ جو حالات یہ گورنمنٹ نے کر دیا ہے ہمیں تو کوئی الیکشن ہمیں تو الیکشن آہ کیمپین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جو اس وقت ملک کا حال ہے اور جو ایکانومی کا حال ہے جو منگائی کا حال ہے اور جو آج بزنس کمیونٹی جو شاید سمجھتی تھی کہ یہ یہ کچھ کر دیں گے وہ سب کو اب یہ متفق ہے کہ گورنمنٹ تو اب کچھ نہیں کر سکتی لیکن اور اور جتنی دیر چلتا جائے گا ہماری پارٹی گین کر رہی ہے اور وہ واضح ہے چاہے بائی الیکشنز ہو چاہے اپینین پولز ہو لیکن مجھے جو خوف آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کو ادھر لے جائیں گے جہاں یہ سب کے ہاتھ سے باہر نکل جائے گا یعنی یہ اس ادھر نہ پہنچ جائے کہ ہمیں اتنی پیچھے دھکیل دیں کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو پھر یہ سیچویشن کو کنٹرول کرنا تو میری نمبر وان فری ان فیر الیکشنز اور یہ جتنی جلدی ہو سکے یہ ہماری ریوائیول کی بگننگ وہ ہوگی یعنی ہم پھر سے شروع کریں گے اپنے ملک کو اٹھانے کے لیے وہ ہو گئی تب جبکہ ایک گورنمنٹ آئے اور اور گورنمنٹ آئے اچھی اکثریت سے ہم میں مجھے اگر کسی نے پوچھا کہ جی آپ آپ اگر پھر سے آپ کو موقع مل دے دوزار اٹھارہ پہ تو آپ کیا کریں گے تو with hindsight میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا کیونکہ ایک طرف ایکنومک چیلنجز بڑھے تھے دوسری طرف پاکستان کے اندر رول آف لاؤ نہیں ہیں تو کمزور گورنمنٹ کے ساتھ تو یہ آپ کاری نہیں سکتے رول آف لاؤ ہی نہیں اسٹیبلش کر سکتے آپ یہ ایکنومک چیلنجز فائٹ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی سٹیبل گورنمنٹ نہ ہو پریزڈینشل سسٹم بلکل مختلف ہے اس پہ سٹیبلیٹی ہے لیکن پارلیمنٹری سسٹم جس کے اندر کوالیشن گورنمنٹ with a thin minority اس کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے کہ بڑے چیلنجز کو کوپ کرنے کے لیے تو میں اگر پھر سے ہوتا میں پھر election کروا دیتا میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا تو میں اب سمجھتا ہوں کہ ایک گورنمنٹ آئے with a clear majority اور وہ پھر سب سے پہلے رول آف لاؤ implement کرے میں ایک ایکانومی کی اب بات کر رہا ہوں ایکانومی جو ہے جو پاکستان کی ایکانومی کے مسائل ہیں وہ وہ ریلیٹڈ ہے رول آف لاؤ سے جب تک رول آف لاؤ نہیں ہوتا آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہو سکتی یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے پاکستان میں ہر جگہ مجھے جو سب سے بڑا پرابلم کیا ہے مافیاز ہیں آپ میں ایف بی آر کے اندر شروع میں ہم ٹیکنالوجی لانا چاہتے تھے ہم کوشش کرتے رہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہم اپنی ٹیکس کلیکشن بڑھائیں آپ یقین کریں کہ ایک سال تک ہر وقت وہ سیبٹائج ہو جاتا تھا اندر سے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو جو نہیں لانا چاہتے تھے کیونکہ پیزنٹ سسٹم سے اتنا زیادہ اس میں پلفریج ہے وہ ٹیکنالوجی نہیں آنے دیتے تھے جب اینڈ میں مجھے افسوس یہ ہے کہ جب ہم فائنلی ہم نے یہ بریک ڈاؤن کر کے اور ہم پہنچ گئے ٹریک اور ٹریس سسٹم پہ یہ جو سیلز ٹیکس کی ویجن ہے وہ بلینز اور بلینز میں ہیں وہ ہم نے جب ٹیکنالوجی وہ لے آئے اور دوسرا پھر ہم نے یہ ڈیٹا بیس نادرہ کے ڈیٹا بیس سے ٹیلی کر کے شوقت تری نے پتہ نہیں منشن کیا یا نہیں ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ٹیکس پیئرز جو کہ اچھے لائف سٹائل ان کا تھا لیکن زیرو ٹیکس دیتے تھے وہ ہم نے آئے بیس بڑھانے کے لیے ادھر ہم پہنچے تو انفورچنٹی تب ہماری گورنمنٹ گرا دی گئی تو نمبر ون چیز ہے کہ پاکستان میں طاقتور گورنمنٹ رول آف لو اسٹیبلش کریں یہ جو مافیاز ہیں ہر جگہ شگر مافیا ہے یہ سیمنٹ ہے سب سے بڑا مافیا ریل اسٹیٹ مافیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کی اب اس وقت پاور کیا ہے اور اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی جو ریسنٹلی ہوا ہے ہم نے ایک ال ڈی اے والے آئے میرے پاس انہوں نے اس کے اس کے ڈی جی نے مجھے بتایا کہ دو سو ارب روپے کی زمین بیج دی گئی ہے یا وہ دریاء کے اندر تھی ریور بیڈ میں تھی یا وہ ایریگیشن کی اور یا فورسٹ کی زمین اور وہ بیج کے پلوٹس بیج کے پیسہ بھی باہر چلا گیا اور تو میں نے ان سے پوچھا تم نے کیوں نہیں ایکشن کیوں نہیں لیا انہوں نے کہا ملٹپل ایف آئی آرز کاٹی پولیس کو پیسہ کھلایا وہ پولیس نہیں وہ اس کو اپروچ کرتی تھی انہوں نے جب لوگ اپنے بیجے انہوں نے بقائدہ مارا ان کے لوگوں کو اور الٹی ان کے پر ایف آئی آر کاٹ دی انہوں نے جو بھی ڈپارٹمنٹس جاتی تھی نیچے سے پیسے اتنا پیسہ ہے اس میں تو آپ یہ سوچ لیں کہ یہ ہر لیول پہ چل رہا ہے اور آپ امیجن کریں پیسہ کتنا پاکستان میں کہ یہ ہر جب میں نے سی ڈی اے بڑی مشکلوں سے ہم نے کیڈیسٹرل میپنگ کروائی وہ بھی دیر لگی ڈیلے کرتے رہے تو جب ہم نے وہ میپنگ کروائی یعنی ڈیجٹلائزیشن کی ہم نے لینڈ ریکارڈز کی تو صرف اسلام آباد میں بارہ سو ارب روپے کی زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہوئے گورنمنٹ کی زمین کے اوپر اور یہ سارے پاکستان میں ایسا ہی ہے سو یہ جب تک ایک ایک سٹیٹ کے پاس پاور ہو ٹو ایمپلیمنٹ کے سٹیٹ کی ریٹ ہو اور وہ ہوگی ایک طاقتوار گورنمنٹ سے تو میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے ہم ٹیکس کلیکشن اپنی بڑی انہانس کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے یہ جو یہ جو بڑے پافل لوگ ہیں ان کو ٹیکس کر کے اور پھر سیکنڈلی ایکسپورٹس کے اوپر اور مجھے فخر تھا کہ ہم نے زور لگا کے میٹنگز کر کے ایکسپورٹس سے مل کے رکاوٹے ان کی ہٹاتے گئے کیونکہ ہر جگہ ایکسپورٹس کے لیے رکاوٹے تھی تو میں نے ریلائز کیا ہمارا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے اس چیز کے اوپر یعنی کئی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ جدھر ایکسپورٹر ملک کو بینیفٹ پوچھا رہا ہے ڈالرز لے کے آ رہا ہے لیکن اس کے لیے ہر قسم کا جو ہمارا سسٹم ہے رکاوٹے پیدا کی ہوئی تھی تو جو ایک مائنڈ سیٹ اپ چینج کرنے کی بات ہے کہ سارے ملک کو ہم نے لگانا ہے کہ ہم ڈالر کیسے زیادہ ملک میں آ سکتے ہیں ہم نے ریمیٹنسز بڑھائی ہم نے کیسے ہم نے انسینٹیوائز کیا اپنی اوورسیز پاکستانیز کو انہوں نے بینک چینجل سے پیسے بھیجے تو ریکرڈ ریمیٹنسز بھی آئیں لیکن اس سے بہت کچھ اور ہو سکتا ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب رول آف لاؤ ہو تو ہمیں انویسمنٹ آئے گی باہر سے میری کنٹنشن یہ ہے کہ دس بلین بیرون پاکستانی ہیں اگر ہم ان میں سے بیس لاکھ کو بھی پندرہ لاکھ کو بھی اگر ہم ان کو انویسمنٹ کے لیے لیائیں پاکستان میں تو وہ ہمیں میرے خیال میں وہ اتنا زیادہ پیسہ لا سکتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی سے پیسے لینے کیلئے لیکن ان کا اور آپ اوورسیز پاکستانی سے پوچھیں کیونکہ میرا ان سے انٹریکشن ہے انہوں نے مجھے شوق تھا نے مدد کی نمل یونیورسٹی میں تیس سال سے بھی رہا انٹریکشن ہے پی ٹی آئے میں جس کو یہ فورن فنڈنگ کہتے ہیں یہ اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیں فنڈ کیا آپ ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں ہے انویسٹ کرتے پاکستان میں دبائی میں چلے جاتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے یہی پاکستانیز آپ دیکھیں گے ملیشیا بھی انویسٹ کرتے ہیں پاکستان نہیں آتے ایک وجہ ہے کسی کو کانفیڈنس نہیں ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ پہ ان کو یہ خوف ہے کہ ان کے ساتھ کوئی فراڈ ہوگا اور ہوتے ہیں زمین پہ ان کے قبضے ہو جاتے ہیں پلوٹس پہ قبضے ہو جاتے ہیں تو اگر آپ نے کوئی کاربار شروع کرنا ہے ان کو کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ یہاں ان کو پوٹیکشن ملے گی پاکستان کے انصاف کے نظام سے سو میں اگر آپ کو سارا سبب کر دوں انڈ میں کہ دیکھیں جو جدھر یہ لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو بھی اب گورنمنٹ آئے گی اس کو وہ سٹیپس لینے پڑیں گے جو ہم نے آج تک لیے نہیں ہیں وہ اس کا بیسز ہوگا کہ ہم نے قانون کے نیچے قانون کی بالا دستی قائم کرنی ہے اور یہ نمبر ون چیز ہوگی جو اور یہ آسان نہیں ہوگا کیونکہ جو طاقت وارا ہے وہ آرام سے قانون کے نیچے نہیں آتا لیکن اگر ہم نے یہ شروع کر دیا تو جیسے جیسے لوگوں کو کانفرنس ہوتا رہے گا پاکستان کے جسٹس سسٹم میں تو یہاں انویسمنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے کیونکہ بائیس کلوڑ لوگ بہت بڑی مارکٹ ہوتی ہے یہ مجھے سیمنز کا مجھے چیئرمن ملا ادھر ڈیووس میں تو وہ میرے سے پوچھ رہا تھا کہ کیوں نہیں سارے اس وقت ساری دنیا کی بڑی بڑی ملٹی نیشنلز کے ہیڈکورٹرز پاکستان میں ہونے چاہیے آپ کا بائیس کلوڑ کی آپ کی عبادی ہے لیکن آپ اس کو جب آپ آگے بڑھیں گے تو ایونچلی وہ آ جائے گا کہ ان کو پاکستان کے سسٹم میں کانفرنس نہیں ہے تو ایک ہمیں سٹیبلیٹی چاہیے ہے ایک گورنمنٹ آئے جو کہ پانچ سال کے لیے آئے اور سٹیبل گورنمنٹ اس کے بعد وہ انفورس کرے رول آف لاؤ جس کے اندر بزنس کی پروٹیکشن کے لیے کانٹریکٹ انفورسمنٹ اس کے لیے اگر آپ سپیشل کوٹس بھی بنانے پڑھیں لیکن جو ایکسپورٹ انڈسٹری جو بھی انویسٹ کرتا ہے ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری کے اندر ان کو سپیشل انسینٹیوائز کریں جو بھی آگے سے اگر کبھی جو میرے سے یہ غلطی ہوئی وہ انڈ میں ہم نے کرنے کی کوششی مجھے شروع میں کرنا چاہیے تھا کہ آگے سے جو بھی ہم اب ایمنسٹری کبھی دیں تو ایمنسٹری صرف ایک ہونی چاہیے کہ جو بھی اپنا پیسہ انڈسٹری میں لگائے گا اسی کا صرف وہ بلیک کا پیسہ وائٹ کر سکتا ہے یعنی ہم سارا ڈیریکشن اپنے ملک کا ویلت کریشن میں لگائیں انڈسٹری میں لگائیں بزنسز کی رکاوٹیں جو ہم دور کر رہے تھے سپال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے ہم نے خاص طور پر انڈ میں میں میٹنگز دیتا تھا ان کی گلوٹین کرتے تھے جو ڈیفرنڈ ریگولیشنز ہیں جو ان کے لیے کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں اضافہ کر دیتے تھے اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرا جتنا بھی یہ ساڑھے تین سال میں میں نے دیکھا کہ اتنا زیادہ پوٹینشل ہے یہاں نمبر ون ٹورزم جتنا ٹورزم کے اندر کیونکہ میں انفورچلی کوروڈ کے دو سال آگئے جس میں دنیا میں ٹورزم ایفیکٹ ہوئی لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں ایسی ایسی جگہ ہیں اور ہم نے ایک پورا پلان بھی کیا ہوا ہے ایک سکردو کے اندر ایک ایک جگہ کہ پوری ریزورٹ بنے کیونکہ وہ ایسی ایسی جگہ ہیں ہماری آسٹریا سے میرے پاس ٹورزم کے لوگ آئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کود بکم در نیکسٹ سکینگ سینٹر ان در ورل کیونکہ وہ گلوبل وارمنگ سے برفیں پگلتی ہیں جلدی یورپ کے اندر تو پاکستان کی ہائٹ سے تیز زیادہ ہے سو ٹورزم ایک ہے ہر قسم کی ریلیجس ٹورزم ہے وہ سارا ہمارا جو کوسٹ لائن ہے وہ ساری ورجن ٹیرٹری ہے اور ماؤنٹن ٹورزم اور تیسری چیز کہ پاکستان کے اندر جو ہم نے کبھی زور نہیں لگایا کنیکٹیوٹی کا وہ ہم انڈ میں کوشش کر رہے تھے سارا سینٹرل ایشیا اس وقت پاکستان کے لیے اور اخوانستان میں اگر سٹیبلیٹی جو اب آ رہی ہے تو ہمارے لیے وہ سارا ایک ایریا وہ بھی ورجن ٹیرٹری ہے اس کے اندر بھی اتنا زیادہ پوٹنچل ہے جو ہم نے ہم نے اینڈ میں جا کے کوشش کی تھی ایکسپلور کرنے کی اور آخر میں یہ جو ہمارا اس وقت کرائسس ہے یہ انرجی کا میں فرم بلیور ہوں کہ ہمیں ہمیں ساتھے ساتھ ہی ہمیں رشن آئل لینا چاہیے تھا ہم نے ان سے بات کر لی تھی کہ اپریل کے اندر ہم نے روس سے تیل خریدان شروع کر رہا تھا ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ جو ہندوستان کر رہا تھا اور یہ اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں امریکن سے یہ ریلائز نہیں کرتے کہ انڈیا ہمارے سامنے انڈیا نے سٹینڈ لیا انہوں نے پوری زور لگایا کہ انڈیا روس کا تیل لانے آپ کے سامنے ہیں وہ جو انڈین فورن منسٹر نے کتنی اپنے ملک کے لیے وہ کھڑا ہوا یعنی وہ اور وہ امریکنز ایڈنسٹینڈ کرتے ہیں چیز ہمارا اس وقت تقریباً دس کروڑ لوگ ہیں جو ونڈربل ہیں پانچ کروڑ لوگ ہماری غربت سے لکیر سے نیچے ہیں پانچ کروڑ لوگ اوپر اتنے ہیں کہ اگر پرائیس شوق آتا ہے وہ نیچے چلے جاتے ہیں تو اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے یہ جو یہ جو انرجی ڈریون انفلیشن ہے تو ہمیں تو اس کو پر پورا اپنا ان کو اور میں بلیو کرتا ہوں کہ ہم کنونس کر سکتے تھے امریکنز کو ہم کنونس کر سکتے تھے کہ ہمیں سستہ تیل آنے دوں تو میں تو فائنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیلنجز بڑے ہیں پاکستان میں لیکن میں یہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہم وہ آپ سٹیپس اٹھائیں جو ہم نے ابھی تک دیلی ہے پاکستان میں ہم نے جو کی ہے میں پھر سے میری میری ساری جو زندگی کی سٹیڈی ہے دنیا میں کہ امیر اور غریب ملکوں میں فرق ہی ایک ہے امیر ملکوں کے اندر رول آف لو ہے غریب ملکوں کے اندر انفورچنٹلی سارے جتنے بھی غریب ملک ہیں وہ ان کے اندر طاقتوار کے لیے ایک کانون ہے اور کمزور کے لیے دوسرا ہے اور یہ وحد وجہ ہے کہ وہ غریب رہ جاتے ہیں نائجیریا تیل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے غربت ہے کیونکہ رول آف لو آف لو آف انڈیکس کے اوپر نائجیریا سیون پسنٹ ہے سویسلینڈ وداوت ریسورسز خوشحال طبقہ ہے کیونکہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پسنٹ رول آف لو آف لو ہے ساری ویسٹن ڈیموکرسیز نائنٹی پسنٹ سے زیادہ ہیں تقریباً ساری مسلمان دنیا بیس پسنٹ سے کم ہیں اور پاکستان دس پسنٹ سے کم ہیں تو جب تک یہ جو اصل ایشو ہے خوشحالی آتی ہے رول آف لو کے بعد انصاف ہوتا ہے تو خوشحالی آتی ہے یہ جو دنیا کے ایکسپرنس پہ ثابت ہو گیا اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر اللہ نے موقع دیا تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہم نے سٹرنگٹن کرنا ہے اپنا انصاف کا نظام تینکیو